ہیدر آباد میں مہیلہ ڈاکٹر کی ہتیا اور دشکرم کے چاروں آروپیوں کو پولیس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا آروپیوں کے مارے جانے کی خبر کے بعد آم جن میں جسن کا محول بنا ہوا ہے لوگ ہیدر آباد پولیس کی تعریف کر رہے ہیں پوپال میں چاروں بلاتکاریوں کے انکاؤنٹر کے بعد لوگوں نے اسے صحیح ٹھہرایا ہے حیدر آباد میں مہلہ ڈاکٹر کی ہتیا اور دشکرم کے چاروں آروپیوں کو پولیس نے انکاؤنٹر میں مار گرائیا جس کے بعد لوگوں نے اپنی پرتیزہ دیتے ہوئے سے صحیح ٹھہرایا ہے عام جن کا کہنا ہے کہ پولیس کے اس سکار اسے اپرازیوں میں در بنے گا اور اچھی مان سکتا والے لوگ ایسی گنونی حرکت کرنے سے دریں گے آج بوپال میں بچیاں خود کو سیف نہیں سمجھتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کے مند میں در بیٹھ گیا ہے عام جن نے آروپیوں کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر کو صحیح ٹھہرایا اور ساتھ ہی کہا کہ بھوش میں اس کا گلت اپیوب نہ ہو یہ سنشت ہونا چاہیے ہمارا موحول باہر وہ میں ایسا محسوس کر رہی ہیں لڑکیاں کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ایسی گھٹنائیں دیکھنے مل سکتی ہیں جو ان کے ساتھ کچھ ایسا گلت ہو سکتا ہے میں سرکار سے یہ اپیل کروں گا آپ کے سمچار مادہم سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ جو گھٹنا گھٹی ہے وہ سماج میں ایک اچھا محسوس تو دے گی لوگوں میں ڈر ضرور پیدا کرے گی لیکن یہ ایک صحیح سولیوشن نہیں ہے اس کا سمیدان کے تحت صحیح سولیوشن ہو اور نیم تو بنی چکے ہیں کیوں نہ اس پر فاسٹ ٹیک کوڈ بنائے جائے وہ پھٹا پھٹ ایکشن لیا جائے اب ضرورت ڈیسیزن بنانے کی نہیں ہے پلان بنانے کی نہیں ہے اب اس آمنے بنائے ہوئے پلان پر ایکشن لینے کی ہے پلس کی اس کاروائی کا بچیوں نے سمرسن کرتے ہو کہا کہ یہ اپرادیوں کے ساتھ صحیح ہوا ہے اس انکاؤنٹر کے بعد اپرادیوں میں بھائی کا ماحول بنے گا اور وہ ایسی حرکت کرنے سے دھریں گے ہیدرواز میں ایک امانوی گھٹنا ہونے کے وہ ایک لڑکی کے ساتھ دشکرم کے بعد جلا دیا گیا جس کے بعد پلس نے عروپیوں کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے اس وقت میں موجود ہوں مائیڈاس کوچنگ ایک آڈیمی میں جہاں ہمارے ساتھ کچھ چھاتر بھی ہیں جو اپنی پرتکیاں دیں گے انکاؤنٹر ہوا تو صحیح ہوا یا غلط ہوا آئیے ہم بات کرتے ہیں میرا نام راگوین پرمار آپ کو انکاؤنٹر ہوا ہے آپ کو یہ گھٹنا پتا ہے رات میں انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے تو آپ کی کیا پرتکیا ہے انکاؤنٹر ہوا ہے اور میرے حساب سے جو جنہوں اپرات کیا ہے ان کے دل میں ڈر بیٹھانے کے لئے کئی نہ کئی ہیں صحیح بھی ہے لیکن یہ صحیح ہے اس پر ایک پرشن چند ہے کیونکہ دیش میں سمبیدھان ہے سمبیدھان نے اتنا بڑا پوکسو ایکٹ بنایا ہے اس میں بہت ساری دھارہ ہیں ان دھارہوں کے تحت آپ کروائی کریے جو پولیس والے جو انکاؤنٹر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن بڑے بڑے معاملے آتے ہیں دیش میں ان کے خلاف اتنی تیجی سے نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے لئے بہت ساری بہت سارے مددیں سامنے آتے ہیں میں ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ کانڈ کرا ہے ایسے بے سرمو کچھ تو سرم کرو ان کا جی گھٹنا ہے پورے مرد جات کے اوپر ایک پشنچنج کھڑا کرتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی اس کٹ چھوٹی ہے تو میں کہتا ہوں چھوٹی ہے ان کی اس کٹ نہیں ہماری سونچ چھوٹی ہے ہم کو الگ الگ ناجریے سے دیکھنا چاہیے اور آج کے دور میں لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہو میں تو یہ مانتا ہوں کہ آج لڑکیاں زیادہ اچھا کر سکتے ہیں آپ اچھا کہ لڑکو ہیں تو ان کا سابطہ پر کرنا ہے اپنی مانسکتہ بدلے لڑکے لڑکیاں چھوٹے کپنے نہیں انکاؤنٹر دیس میں ہوتے رہنا چاہیے جب جب ایسے کیس ہو تب تب ایسے انکاؤنٹر ہر بار ہونے چاہیے کیونکہ اگر آج بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو مجھے بھی یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ گھٹنا میرے ساتھ نہ ہو کہیں میرے ساتھ گلت نہ ہو کیونکہ اگر سرکار نے کانون بنائے ہیں تو اس پر کام کیوں نہیں ہوتا اگر فاسی کی سجا ہے تو اس پر سجا لوگوں کو دی کیوں نہیں جاتی ابھی بھی آج تک کہ جو نربحہ کانٹ ہوا تھا سر ابھی تک کہ اس پر کوئی فاسی کی سجا نہیں ملی اور نابالک ہے تب بھی چھوڑ دیے جاتے ایسا کیوں ہوتا ہمارے دیس میں کہ کانون بنے ہیں لیکن اس پر کام نہیں ہوتا تو انکاؤنٹر طور پر کرنا ہے کہ جو کانون ہے وہ لچیلا ہے کانون کے تحت کام نہیں کیے جا رہے ہیں تو کانون کو تھوڑا کڑک بنانے کی آوشکتہ ہے کٹھوڑ بنانے کیا آوشکتہ ہے ہمیں ساتھ اور بھی چھات رہے ہیں جی آپ بتائیں سر میرے حساب سے بھی صحیح ہوا ہے کیونکہ اگر کانون ہیں تو لاغو ہونا چاہیے یہ تو انکاؤنٹر ہوا ہے یہ تو کانون کے تحت کام نہیں آتا ہاں نہیں آتا پر سر لوگوں کو ڈرانے کیلئے صحیح ہے کیونکہ لڑکے آن سورکچت محسوس کرتی ہے میں اگر گھر سے نکلتی ہوں تو آن سورکچت لگتا ہے کیونکہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اس لئے اگر انکاؤنٹر ہو رہے ہیں تو انہیں دینی چاہیے آئے دن یہاں لوگ ایسے چھرکھانی کرتے رہتے ہیں کمنٹ پاس کرتے ہیں اس سے آہاد بھی ہوتے ہیں ہاں سر برا لگتا ہے وہ ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ کون ہوگا کون بولے گا اس لئے سر اگر پولیس نے یہ کیا ہے تو بیٹر ہے تو بالکہ کا کہنا ہے کہ جو پولیس نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے ہمارے ساتھ اور بھی چھاترہ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے آپ جو انکاؤنٹر ہوا اس سے آپ کیا لگا صحیح کیا یا غلط سر مجھے تو یہ لگتا ہے بالکل صحیح ہوا جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم شرکشت کیسے ہوں گے کہیں بھی جائیں گے رات میں یہی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی چھین نہ دے ہمارے ساتھ کل کو یہ کچھ نہ ہو جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا اور یہ ہونا بھی چاہیے میں یہ بولنا چاہوں گے اگر یہ ہی انکاؤنٹر چار سال پہلے ہوتا تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ایسا لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس لیے انکاؤنٹر پولیس کو کرنا چاہیے جو بھی سجا ہے وہ پہلے سے کرتے تو آج ہی نہیں ہوتا یہ تو لڑکی بڑی تھی کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے تو پھر لڑکیاں بہت انسیف ہیں اس لیے پیرنٹس کو بھی اس کو بہت ڈل لگتا ہے کہ لڑکیوں کو کہیں باہر بھیجے کی نہیں بھیجے ہم لوگ خود اتنا انسیف ہیں ہم لوگ بہت انسیف ہیں اس لیے گلز کو بھی تھوڑا بہو رہنا چاہیے اور اگر یہی چیز کئی سالوں پہلے سے ہوتی تو ابھی یہ کچھ نہیں ہے کانون کی بات الگ ہے کانون اپنا کام کرتا ہے سمیدھان ہے کانون ہے کورٹ ہے کورٹ اپنے کام کرتے ہیں ہم اس کے پکش میں نہیں جائیں گے لیکن جو پرتکیاں آ رہی ہیں وہ ساب طور پر بتا رہی ہیں کہ جو انکانون کیا گیا ہے پولیس دارہ وہ صحیح ہے خاصر جو بچیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو انکانون کیا گیا وہ صحیح ہے کیونکہ اس طرح سے انکانون کرنے سے جو اپراد ہی ہوں گے ان میں ایک ڈر بیٹھے گا فیلال دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کانون آنگے کیا کرے گا اور دیش آنگے کیا کرے گا کامرامین ترونی آدھوک ساتھ ستیم شرمت دکھل نیز بوپال سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تا دکھل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز